آج ہے نو اکتوبر دو ہزار چوبیس سلام علیکم میرے دوستو سجنور بیلیو ابھی صبح آٹھ بجے کا ٹائم ہے اور ہمارے گارڈن میں مورننگ گلوری کے پھول بہت خوبصورت انداز سے کھلے ہوئے ہیں مورننگ گلوری صبح کو ٹائم ہی کھلتے ہیں سوچا آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کر لیا جائے ابھی بہت سارے لوگ بیتاب ہیں کہ ہم ونٹر سیزن کے سیڈز کب لگائیں گے کس طریق کو لگائیں گے تو جناب میں تو لگاؤں گا پندرہ اکتوبر والے دن لیکن ہری مرچ شملہ مرچ دنیا آپ ابھی بھی لگا سکتے ہیں کچھ ہری مرچ کے پودے جو کہ میں نے بیت سے لگائے تھے پندرہ سپتمبر والے دن یہ دیکھیں ان میں سے کچھ پودے میں نے نکالے اور الگ گرو بیکس کے اندر ان کو ٹرانسپلانٹ کر دیا ہے اور ان کے اوپر میں نے سلفر اور این پی کے کا سپری بھی کیا ہے تاکہ ان کی گرینری اور بھی بڑھ سکے اور ان کو کھات بھی فردر پتوں کی ثرو بھی مل جائے تو یہ گرو بیکس ہیں جن کے اندر میں نے ان کو لگایا ہے یہ آٹھ ہنچ بھائی آٹھ ہنچ کے گرو بیکس ہیں ان کے اندر میں نے ایک ایک پودا ٹرانسپلانٹ کر دیا تھا اور ان کو ٹرانسپلانٹ کیے ہوئے تقریباً تیسرا دن ہے آج کچھ کو میں نے چھوٹے پلاسٹیکے گملوں کے اندر لگا دیا ابھی ان کو میں نے شیڈی ایریے میں رکھا ہے یہاں پر دوپہر ایک بجے کے بعد کی دوب آتی ہے تو گرو بیکس کے اندر ان کا اچھا ریزلٹ ہمیں ملے گا کیونکہ کافی مٹی آ جاتی ہے ایک بیک کے اندر اور اس کے علاوہ جناب کھیرے کے پودے میں نے ٹرانسپلانٹ کر دیئے ہیں پہلے دنیا دکھا دوں دیکھئے اب جیسے جیسے موسم تھنڈا ہو رہا ہے پودے اتنے ہی زیادہ اچھے سے گروہت بھی کرنا شروع کر گئے ہیں ان کے پتوں کا سائز بھی بڑا ہونا شروع ہو گیا اور ان کے جو ٹہنیا ہیں ان کی لیندھ بھی اب بڑھنا شروع ہو جائے گی تھنڈا کے دنوں میں دنیا بہت اچھے سے چلتا ہے اور کچھ ایکسپیرمنٹس بھی میرے چلتے رہتے ہیں یہ ہمارے وہ پودے ہیں جو کہ ایک ایک بار انہوں نے پھل دے دیا ہے ہمیں اس سال فروری دوہزار چوبیس میں میں نے یہ بیج لگائے تھے اور انہوں نے تقریباً مائے اور جون کے مہینے میں خوب اچھے سے فلاورنگ کی پھر فروٹنگ کی اور اس کے بعد ان کے اوپر کیڑوں کا حملہ بھی ہونے لگا ان کے پتے مڑنے لگے دیکھ سکتے ہیں آپ وائٹ فلائے اور تھرپس کا حملہ بہت زیادہ ہوتا ہے لیکن میرے گارڈن میں تھرپس کا حملہ نہیں ہے وائٹ فلائے کا اکثر حملہ ہو جاتا ہے تو ان کے اوپر میں سلفر اور ان پی کے کا سپریہ کر رہا ہوں دو بار میں کر چکا ہوں اور اب مجھے لگ رہا ہے جیسے کہ دوبارہ یہ فلاورنگ پر آ گئے ہیں اور ان کے بعد ان کے اندر مرچے بھی بننا شروع ہو رہی ہیں لیکن ہری مرچ کے پودے کے اوپر زیادہ محنت کرنے کی ذاروت نہیں ہوتی صرف ایک سیزن میں اچھے سے اس کو فروٹنگ ہو جائے نیکس فروٹنگ اس کو بہت زیادہ نہیں ہوتی اس لیے اچھا یہ ہوتا ہے کہ ایک بار فروٹنگ ہو اس کے بعد آپ دوسرے پودے تیار کر لیں اب اس ایلو ویرا پودے کے اندر بھی ہم نے ایک ہری مرچ کا پودا لگا دیا ہے اور اس کے دوسرے گملے میں بھی لگا دیا ہے آنے والے ٹائم میں یہ بڑے ہو جائیں گے اور دسمبر کے مہینے تک یہ پودے اتنے مچور ہو جائیں گے کہ دسمبر کی تھنڈ اور اوس کو برداشت کر سکیں گے اور جیسے ہی فروری سے مارچ کا مہینہ آئے گا ان کی گروت بڑھنا شروع ہو جائے گی اور مارچ کے مہینے تک یہ خوب اچھے سے ہمیں فروٹنگ بھی دیں گے تو اس کیری کے اندر میں نے کیا کیا ہے جناب ابھی میں نے آلو لگانے ہیں آج ہو سکتا ہے کہ آلو آ جائے میرے پاس چھوٹے سائز کے جس کی سپراؤٹنگ شروع ہوئی ہوگی اور لہسن بھی میں نے لگانا ہے لیکن پیاز میں لگاؤں گا نومبر سے دسمبر کے مہینے میں تو لہسن اور آلو تو ہو سکتا ہے کہ آج ہی میں اس کیری کے اندر لگا دوں تو میں نے کیا کیا کیری کے سینٹر میں ایک نالی بنا دی ہے اس کے اندر میں پانی ڈالوں گا اور یہاں سے موشٹر آ جائے کرے گا اس سائٹ پر بھی اور دوسری سائٹ پر بھی اس طرح مجھے ڈائریکٹ پودوں کے اوپر پانی نہیں ڈالنا پڑے گا کیونکہ لہسن ہو یا پھر آلو ہو ڈائریکٹ پودوں کے پتوں کے اوپر اگر پانی کا شاور ہوگا تو پھر فنگل انفیکشن بڑھنے کے چانسز اور بھی زیادہ ہو جائیں گے تو پودے ہمارے سروائیو نہیں کر پائیں گے اس لیے بلکل کھیت والا انوائرمنٹ میں نے یہاں پر دیا ہے سینٹر میں پانی چھوڑ دوں گا اور یہاں پر موشٹر پہنچ جائے کرے گا کیونکہ پودوں کو موشٹر کی ضرورت ہوتی ہے نہ کہ ڈائریکٹ سیدھا سیدھا پانی تو کھیرے کے کچھ پودے میں نے ٹرانسپلانٹ کر دیا ہے اس کو بھی تقریباً تیسرا دن ہے آج کیری کے اندر لگائے ہوئے تھوڑے تھوڑے فاصلے پر میں نے ان کو یہاں پر لگا دیا ہے اور ان کے پتے اب سٹیبل ہو چکے ہیں یہ وہ کھیرہ ہے جو کہ تھوڑا تھنڈ کے مہینے میں بھی فروٹنگ ہمیں دے سکتا ہے چھوٹے سائز کے کھیرے رہیں گے زیادہ لمبے کھیرے نہیں ہوں گے لیکن دیکھیں کہ کیسے کھیرے ان کو لگتے ہیں یہ ٹوٹل چھے پودے ہیں ہمارے پاس اور ہماری کیری اتنی بڑی ہے کہ ان کے اندر کافی کچھ لگ سکتا ہے ابھی تو ٹاماٹر کا سیزن بھی آنا ہے ٹاماٹر کے بیچ پندرہ اکتوبر والے دن سے لگانا شروع کروں گا میں اور ٹاماٹر کے پودے یہاں پر لگاؤں گا تو یہ پورا ایریا ہی ہمارا کور ہو جائے گا کیونکہ ٹاماٹر کے پودے بہت تیزی کے ساتھ تھیلتے ہیں تو آگے والی سائٹ پر پیاز لہسن اور ایک سائٹ پر آلو ہوں گے اور باقی بیچ میں لار رنگ والا سلات پتہ کچھ شیل جم کے بیچ لگاؤں گا ونٹر سیزن کی کچھ نہ کچھ سبزیاں ہم اس کیاری کے اندر لگائیں گے کیسی سبزیاں آپ نے اس وقت سے پہلے پہلے لگا لینی ہے کہ رات کو کورا نہ پڑے رات کو جو اوس پڑتی ہے نا اس سے پہلے پہلے پودے اتنے مچور ہو جانے چاہیے کہ اوس کا پانی پتوں کے اوپر آنے کی وجہ سے آپ کے پودے کے پتے خراب نہ ہوں تو پندرہ اکتوبر والے دن آپ بیچ لگا لیجئے تو سب سے اچھا رہے گا پہلی دند پڑنے سے پہلے پہلے بیچ جرمنٹ ہو جائیں گے اور پودے اتنے بڑے ہو جائیں گے کہ وہ تھنڈ کو برداشت کر سکیں گے اگر آپ ابھی بھی بیچ لگا لیں گے وہ تو اگ جائیں گے لیکن کیا پودے چھوٹے چھوٹے سے گرمی کو برداشت کر لیں گے یقیناً ابھی نہیں کر پائیں گے کیونکہ ہم نے ونٹر سیزن کی سبزیاں لگانی ہیں نہ کہ سمر سیزن کی تو ونٹر سیزن کا مطلب ہی یہی ہوگا کہ اس کو تھنڈ کی ضرورت ہوگی بیچ کو نہیں پودوں کو تو پندرہ اکتوبر کو بیچ لگائیں گے تو ایک ہفتے سے دو ہفتوں کے بیچ میں پودے بننا شروع ہو جائیں گے تو پھر تھوڑی تھنڈک کا موسم بھی آ جائے گا تو پودوں کی گروت اچھی ہونا شروع ہو جائے گی لیمن پرانٹ کے اوپر بھی میں نے سلفر کا اور نپک مکس کر کے سپریہ کیا ہے اور مٹی میں بھی ڈالایا سلفر کا سپریہ کرنے کی وجہ سے کیڑے بھی باگتے ہیں اور پتے بھی گرین ہوتے ہیں اور یہ تھنڈ سے بھی بچاتا ہے سلفر اور گرمی سے بھی بچاتا ہے سلفر کیونکہ سلفر سکینڈری ایلیمنٹ ہے اور سکینڈری ایلیمنٹ پودے کی ضرورت ہے تو ہم اس کو پروائیڈ کر رہے ہیں جیناب سلفر اور نپک 2020 ہمارے دراستور سے بھی آپ آن لائن آرڈر کر سکتے ہیں دو لٹر پانی کے اندر ایک ٹی سپون این پی کے ٹوانٹی 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 مکس کیجئے اور ہاف ٹی سپون سے بھی کم سلفر ڈال دیجئے دونوں کو اچھے سے شیک کر لیجئے اور پودے کے اوپر شام کے ٹام سپری کیجئے اس کے وجہ سے آپ کے پودے کے پتے بھی گرین ہوں گے پودے کے اوپر اگر کیڑوں کا حملہ ہوا وہ بھی کم ہو جائے گا اور فوٹو سنتیز بہت اچھا ہوتا ہے سلفر کے استعمال کی وجہ سے کلورو فیل بنتا ہے اور سلفر کے اندر کچھ نائٹروجن بھی ہوتی ہے جس کی وجہ سے پودے کی خوراک بھی اس کو مل جاتی ہے وہاں سے اب میں چلتا ہوں کل کی ویڈیو ہمارے فش ایکویریم پر آ رہی ہے میں نے سکلٹ فیملی کی فشز رکھی ہیں ان کی کیا کیر ہے کیسے کیسے رنگ ہے کل کی ویڈیو میں آپ کو دیکھنے میں ملیں گی تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا خدا حافظ